محمد شویب کہہ رہے ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب اس مسئلے کے بارے میں حجام نائی کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے ان کا پیشہ ہے سر کے بال کاٹنا ڈاڑی موننا وغیرہ تو کیا ان کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں حجام کے تعلق سے حالانکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے ایک استاد محترم کے ساتھ اس سلسلے میں کافی دھگڑا ہو گیا تھا انہوں نے یہ مسئلہ بتایا تھا تو جو حجام جو قوم ہے تو وہ ان کے خلاف ہو گئی تھی تو مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیجئے پہلے دیکھیں حجام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو حلال بالوں کے ساتھ میں حرام بال بھی کاٹتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاڑی بھی کاٹتے ہیں حالانکہ ڈاڑی موننا نہ کیا ہے حرام ہے تو اگر کوئی حجام ایسا ہے کہ جو سر کے بال بھی کاٹتا ہے اور ڈاڑی کے بال بھی کاٹتا ہے تو ڈاڑی کے بال کاٹنا بھی گنا ہے اور اس سے اس کی جو کمائی اور عجرت ہو رہی ہے وہ بھی کیا ہے حرام ہے ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہے حرام ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی حلال آمدنی بھی ہے کے نہیں ظاہر ہے کہ اگر دونوں بال کاٹتا ہے تو اس میں حلال آمدنی بھی آ ہی گئی ہے اگرچہ حرام بھی ہے لیکن حلال آمدنی بھی اس کے اندر آ گئی ہے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے ان کو شریک کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی حرام بال نہیں کاٹتا ڈاڑی وغیرہ کے بال نہیں کاٹتا بہت سارے عذرات ہیں ان سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہوں نے اپنے دکان کے باہر بورڈ لگایا ہوا ہے کہ یہاں ڈاڑی اور شیونگ وغیرہ نہیں کی جائے گی کسی کو صرف سر کے بال کٹوانے ہیں بگلوں کے بال ہیں یا موچھے وغیرہ بنوانی ہیں تو وہ بنوا سکتا ہے تو بہت سارے عذرات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دکانوں کے باہر یہ بورڈ لگایا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری کے پوری آمدنی کیا ہے حلال ہے تو جس نائی کی جس حجام کی آمدنی بالکل حلال ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن جس کی حرام آمدنی بھی ہے اور حلال آمدنی بھی ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ اس کے ساتھ حصہ لینا درست ہوگا اور ہم یوں کہیں گے کہ اس نے جو اس میں حصہ لیا ہے وہ حلال کی آمدنی سے لیا ہے ہاں اگر تحقیق سے بات ثابت ہو جائے کہ کسی حجام کی ٹوٹلی کمائی حرام ہی حرام ہے اور وہ حرام کے پیسے سے حصہ لے رہا ہے تو پھر اب ظاہر ہے کہ پھر قربانی نہیں ہوگی نہ خود اس کی ہوگی نہ دوسرے شرکہ جو اس کے ساتھ میں شریک ہیں نہ ان کی ہوگی تو یہ مسئلہ ہے اس سلسلے میں